قرآن مجید میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ مذکر کے سیغے میں ہیں وَعِدَّتِ وَعِدَّتِ وَعِذْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقین کے لیے ہے هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ قرآن اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یہ آمَنُوا کا سیغہ بھی مذکر کے لیے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مذکر کے سیغے اگر ہیں تو پھر یہ تفریق نہیں تو اور کیا ہے اگر سب کے لیے احکام ہوتے تو ہر آیت میں مذکر کا سیغہ بھی ہوتا ہے اور مونس کا سیغہ بھی ہوتا لیکن قرآن کے جو بیشتر سیغے ہیں فقط اور فقط سیغے مذکر پہ ہیں یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو پس اگر ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں عربی کو سمجھنا پڑے گا تب جا کے ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے اور عربوں کا جو قانون ہے جسے قیدہ تغلیب کہتے ہیں قیدہ تغلیب میں کہہ ہے کہ اگر ایک بھی مرد ہو وہاں پہ قواتین کے ساتھ تو وہاں پہ سیغہ مذکر کا کیا استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت احوہ اور ان کا جو دشمن ابلیس تھا میند پہ چلے جاؤ تو قرآن نے سیغہ ان کے لیے مذکر کا استعمال کیا قلنا اہبتو منہ جمعین یہاں سے نیچے اتر جاؤ اہبتو مذکر کا استعمال کیا اور یہ ایک قانون ہے المسلم منسلم المسلمون من لسانی وجدی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے تو یہ کیا فقط مردوں کے بارے میں ہے خواتین چاہے اپنے ہاتھوں سے اور زبانوں سے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کر دیں نہیں یہ سب کے بارے میں سیغہ مذکر کا ہے لیکن مونس بھی اس میں شامل ہے کیوں قیدہ تغلیب ہے ایک اور آیات آپ دیکھیں کہ فَعَنْجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ الَّمْرْعَتَهُ قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہ ہم نے حضرتِ لُوت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی نجات تھی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات تھی لیکن ان کی جو بیوی تھی اس کو ہم نے نجات نہیں تھی قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہ جانا والے میں سے تھی اب غابرین کی جگہ پہ لفظ کیا آنا چاہیے تھا غابرات آنا چاہیے تھا مونس کسی گا لیکن یہاں پہ مذکر کا استعمال ہوا اور مونس بھی اس میں شامل ہے اسی طریقے سے حضرتِ مریم کے بارے میں جب ارشاد ہوا کہ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَقَانَتْ مِنَ الرَّاقِعِينَ اب قانتین کہا قانتات نہیں کہا تو کیا حضرتِ مریم کیا مردوں میں سے ہو گئی تھی نہیں مردوں میں سے نہیں ہو گئی تھی کیونکہ مذکر کا سیغہ عورت کے لیے علا نحو تغلیب استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ بس سی بوئے کی عبارت پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا اور اس بات کو کہہ سی بوئے نے کہہ اپنا سمجھایا سی بوئے یہ کہتا ہے کہ عرب کے ہاں یہ قانون ہے کہ نکرہ ان کے لیے معرفہ سے زیادہ اخف ہوتا ہے مذکر معنیس کی نسبت سے زیادہ اخف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مذکر شیعہ کے لیے بولا جاتا ہے اور شیعہ میں کیا ہے اب بھی مذکر اور معنیس کی تشقیص نہ بھی ہوئی ہو تو مذکر کا سیغہ بول دیا جاتا ہے کیونکہ مذکر کے سیغے بولنا عربوں کے لیے آسان ہیں تو اس آسانی کی خاطر اس تخفیف کی خاطر جب بھی مردوں اور عورتوں کی مشترکہ بات ہوگی تو وہاں پہ مذکر کا سیغہ بول دیا جاتا ہے اردو زبان میں بھی ایسے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ خواتین و حضرات یہ لمبا جملہ بولیں آپ سیدھا کیا کہہ دیں کہ آپ سب کے سب یہاں سے تشریف لے جائیں تو ہر زبان میں کہاں ایسے ہیں اور کچھ محققین کا یہاں پہ یہ نظریہ ہے کہ ہمارے پاس تقسیم مذکر معنیس کی نہیں ہے الفاظ کی تقسیم فقط تقسیم معنیس اور غیر مذکر کی ہے معنیس کے لیے الگ سیغہ کی ضرورت ہے لیکن غیر مذکر کے لیے الگ سیغہ کی ضرورت نہیں ہے ہوا کا لفظ ہو مؤمنون کا لفظ ہو آمنون کا لفظ ہو متقین کا لفظ ہو سارے کے سارے غیر مذکر کے لیے ہیں غیر مذکر کیا مطلب فرشتے بھی اس میں شامل ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مذکر معنیس کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس کے اندر جن بھی شامل ہیں انسان بھی شامل ہیں اگر فقط معنیس کہنا ہو تو اس کے لیے علامت کی ضرورت پڑتی ہے وگرنہ باقی سارے کے سارے غیر مذکر کے لیے ہیں اگرچہ مشہور کیا ہو گیا ہے مذکر اور مونس تو بہرحال یہ ایک تحقیق ہے کہ اس تحقیق کی بنیاد پہ قرآن مجید کا مذکر کے الفاظ استعمال کر کہ مونس کو مراد لینا یہ کوئی مجاز نہیں ہے بلکہ علا بنائل حقیقت ہے کیونکہ حقیقی طور پہ یہ شائع کی طرح ہے یعنی مذکر کسی کا کہہ شائع کی طرح ہے کہ جس کے اندر مرد اور خواتین سب کہہ ہیں مذکر اور مونس آ جاتے ہیں ایک مرد اور ضرورت پڑھنے سارے مل کے لیکن کچھ روایات میں دیکھ رہا تھا دیگر فرقوں کی کتب میں کہ کچھ ازواج نبی ایسی تھیں کہ جو اس قانون سے شاید واقف نہیں تھیں اور یہ جو روایت ہے مقاتل بن حیان کی ہے کہ جب حبشہ سے جو ہے وہ اسمہ بن تعمیس واپس آئی ہیں اور ان کے شوہر جہاں وہ جعفر بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ کچھ ازواج نبی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہیں کہ ہم تو حبشہ اجرت میں تھے اجرت کر گئے تو کیا ہمارے متعلق کچھ قرآن میں نازل ہوا اب دیکھئے گا کچھ ازواج کا جواب کیا تھا ازواج نے کہا قولنا اللہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا اب یہ جو اسمہ من تعمیس سے یہ حیران ہوئی کہ اسلام سب کے لئے قانون سب اور یہ ازواج کہہ رہی ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ہجرت میں رہے اور آگ کے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے متعلق کچھ نازل ہوا کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں سیدھا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول تمام خواتین تو خسارے میں ہیں گاٹے میں ہیں اللہ کے رسول نے فرحہ ومیمہ ذالے کہا یہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں پھر فرمایا کہ لَأَنَّهُنَّ لَا يُذْكَرْنَ بِالْخَيْرِكَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالِ کہ جس طریقے سے رجال کسی بول کر خیر کا ذکر ہوتا ہے خواتین کا ذکر تو قرآن میں ہوئی نہیں اب جیسے اس نے یہ اشکال کیا تو روایت کہتی ہے فَأَنْزَلُ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کر دیا وہ آیت کیا تھی سورہ احضاب کی 33 نمبر آیت اور اس میں بڑے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا کہ خبردار کسی زوجہ کے ذہن میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ دین فقط اور فقط مردوں کے لئے اور یہ ارشاد ہو گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَنَ عظیمًا یہاں پہ خواتین کو بھی خصوصی طور پہ ذکر کر کے شبہ کو ختم کر دیا کہ مسئلہ چاہے عقائد کا ہو مسئلہ چاہے عمل کا ہو مسئلہ چاہے لوگوں کے حقوق دینے کا ہو مسئلہ چاہے اپنی جنسی خواہشات کی حفاظت کرنے کا ہو مسئلہ چاہے روزے کا ہو جو بھی مسئلہ ہو کوئی بھی اگر انجام دے گا تو اللہ کے پاس اس کا عجر عظیم ہے کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا مر درورت میں موسیقا